اداب نمشکار پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مخرب اتر پردیش میں خودہ پہاڑ نکلا چوہا جہاں لف جہاد کے نام پر جو بوونڈر مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ ہندو وادی سنگٹنوں دوارا اور خود بھارتی زندہ باٹی بھی اس میں بھرپور صحیح یوگ کر رہی ہے اور اتر پردیش کی سرکار تو مانو جیسے لف جہاد کے لیے ہی بیٹی ہوئی ہے کیونکہ اتر پردیش تمام کرائیموں پر جو ہتیائی ہو رہی ہیں جو بلدکار ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایس آئی ٹی بیٹھانے کے بجائے لف جہاد جیسے کیسز پر انویسٹیکیشن ٹیم بیٹھانے کی ضرورت پڑی ہے اور جب ایس آئی ٹی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے تو ان لوگوں کے موں پر کرارہ تماشا بھی پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ واتس اپ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے اتر پردیش سرکار کے نومائندے اور ہندو وادی سنگڑھن کے جو تتھا قطط لف جہاد کے نام پر ایک محل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ جانچ کمیشن کے بیورو چیپ سے ملتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس یہ میسیج آیا ہے کہ وہاں پر جو ہے لف جہاد کیا جا رہا ہے اور مسلم یوں وقت جو ہیں وہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ میں زبران نکاح کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے باہر ویدیشوں سے فنڈنگ آ رہی ہے اتنا کہنا اور پھر ایس آئی ٹی جانچ بیٹھ جانا اور لف جہاد کو لے کر کے کڑا قانون بھی لانے کی مانگ کر دی جاتی ہے ویدان صبح میں اتر پردیش سرکار دورہ بینہ چاج پردال کر کے وہاں پہنچ کر کے مسلموں کو بدنام کرنے کی ساجش رچی گئی لف جہاد کے نام پر مسلم یوں وقت کو نہ جانے کیا کچھ کہا گیا کچھ ایک تو ایسے میڈیا کرمی میں تھے جو گلہ فارڈ فارڈ کر کے دن رات مسلم یوں وقت کو کوسنے کا کام کرتے رہے اور اتر پردیش سرکار سے گوہار لگاتے رہے کہ ہندو بیٹیوں کو بچائیے دیکھئے مسلم یوں وقت کیا کر رہے ہیں اب ان تمام لوگوں کے اوپر مو پر ایک قرارہ تماشا ایس آئی ٹی ریپورٹ جو آئی ہے اس نے جڑ دیا ہے اور ایس آئی ٹی ریپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے ایک بار اس پر بھی نظر ڈال لیجئے اتر پردیش میں لف جہاد کا معاملہ کافی گرمایا ہوا ہے اتر پردیش کی گرہ ویبھاگ نے لف جہاد کے خلاب پرستاویت کانون کا مسودہ تیار کر لیا ہے یہ مسودہ پرکشن کے لیے ویدھائی ویبھاگ کو بھیج دیا گیا ہے اگلی کیبنیٹ بیٹھک میں اسے پیش بھی کیا جا سکتا ہے ویبھاگ نے کانون کا جو مسودہ تیار کیا ہے اس میں لف جہاد شبد کا ذکر نہیں ہے اسے گیرکانونی دھرمانترن نیرودقبل کہا جا رہا ہے راجنیتک چرچاؤں میں لف جہاد کہہ جانے والے معاملے کو ہی گیرکانونی دھرمانترن مانا جائے گا اور ایسے معاملے میں دوشی پائے جانے پر پانس سے دس سال کی سزا کا پرابدان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش میں لف جہاد کو لا کر کے ایک بونڈر مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام ہندو وادی سنگٹن سڑکوں پر اتر کر کے لف جہاد کے خلاف مورچہ سمالے ہوئے ہیں اور اس میں مسلم یوکوں کے اوپر آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے ویدیش سے فنڈنگ آتی ہے اور یہ لڑکیوں سے جبرن شادی کر کے ان کا دھرمانترن کرا رہے ہیں اس کے لیے اتر پردیش پولیس نے ایک ایس آئیٹی ٹیم کا گٹھن کیا سرکار نے منظوری دی اور اتر پردیش میں کتھت لف جہاد سے جڑے معاملوں کی جاج کے لیے بنی سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم ایس آئیٹی نے اپنی جاج بھی پوری کر لی ہے ایس آئیٹی کی جاج میں کسی طرح کی ساجش یا مسلم یوکوں دوارہ ویدیشی فنڈ لینے کی بات سامنے نہیں آئی ہے یہاں بتا دیں کہ ستمبر مہینے میں ایس آئیٹی کا گٹھن کیا گیا تھا یہ ٹیم چودہ ایسے معاملوں کی جاج کر رہی تھی جس میں لف جہاد کا آروپ لگایا گیا تھا سومبار کو ایس آئیٹی نے اپنی ریپورٹ سوپی ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی مسلم یوبک کو کسی بھی سنگٹن کا سپورٹ نہیں تھا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اتر بردیش کی یوگی سرکار نے راجک میں گیر قانونی طریقے سے دھرم پریورتن کرائے جانے کے خلاف ادھیا دیش لانے کی بات بھی کہی یا ادھیا دیش لف جہاد کے بڑھتے آروپوں کو دیکھتے ہوئے لائے جانے کی بات کہی تھی جس ایس آئیٹی نے اپنی ریپورٹ سوپی ہے اس کا گٹھن کانپور رینج کے آئی جی محید اگروال نے کیا تھا دراصل کچھ ہندو وادی سنگٹن جس میں وشو ہندو پریشت اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور کارکرتہ شامل تھے ان سے ملاقات کر آروپ لگایا گیا تھا کہ مسلم یوبک ساجش رچکر ہندو لڑکیوں سے ویوہ کر رہے ہیں اور پھر ان کا دھرم پریورتن کرا رہے ہیں ان کا یہ بھی آروپ تھا کہ اس کے لیے انہیں ویدیش سے فنڈ مل رہا ہے تاکہ وہ شادی سے پہلے اپنی پہچان لڑکی کے سامنے چھپا سکے اس ایس آئیٹی کا نترت اتر پردیش پولیس ادک شک وکاس پانڈے کر رہے تھے ان کے نترت میں یہ ٹیم کانپور جلے کی چودہ الگ الگ تھانوں میں درج ایسے معاملوں کی جانچ کر رہی تھی جس میں ہندو لڑکیوں نے مسلم یوبکوں سے شادی کی تھی یہ سبھی کیس پچھلے دو سال کے اندر درج کر آئے گئے تھے ان سبھی چودہ کیسوں کے بارے میں باتچیت کرتے ہوئے آئی جی نے کہا کی ایس آئیٹی کو جانچ میں پتا چلا ہے کہ پولیس نے گیارہ کیسوں میں آروپیوں کے خلاف ایکشن لیا ہے ان سبھی پردھارہ تین سو تریسر تین سو چھیاسر سمیت اندھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے جبکہ آٹھ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ پیڑت لڑکی ناوالک تھی چودہ میں سے تین کیس ایسے ہیں جس میں پولیس نے کلوزر ریپورٹ فائل کر دی ہے دراصل اٹھارہ سال کی عمر پار کر چکی ہندو مہیلاؤں نے آروپیوں کے پکش میں بیان دیا ہے ان مہیلاؤں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مسلم یوبک سے شادی کی ہے آئی جی نے یہ بھی بتایا کہ جن گیارہ کیسوں میں آروپیوں پر کاروائی ہوئی اس میں تین معاملے ایسے بھی ہیں جس میں مسلم یوبک کا آروپ ہے کہ اس نے اپنی پہچان چھپائی تھی لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے لڑکوں نے فرضی پہچان پتر اور فرضی کا اگزاد بنوائے تھے اس معاملے میں پولیس فرضی گری کرنے کا کیس آروپی کے خلاف درج کیا ہے جانچ ٹیم نے جب ان سبھی گیارہ معاملوں کی ساجش کے انگلز جانچ کی تب کھلاسہ ہوا کہ اس میں سے چار ہی معاملے ایسے ہیں جس میں مسلم یوبک ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں ساجش کی بات جانچ میں ثابت نہیں ہو سکی گیارہ میں سے تین معاملوں میں پیڈیتہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا زبرن دھرم پریورتن کر آیا گیا اور پھر ان کی شادی کر آئی گئی ہے ایس آئی ٹی کا نترت کرنے والے ڈی ایس پی نے بتایا کہ گیارہ معاملوں کی جانچ میں اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ لڑکیوں کی شادی سے پہلے جب ان کا نام بدلا گیا تب ضروری سرکاری نیموں کا پالن نہیں کیا گیا اتنا ہی نہیں ان کی شادی سپیشل میریج ایک کے انترگریت ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ایس آئی ٹی جانچ کی ریپورٹ بھی سامنے آگئی ہے لف جہاد کے معاملے پر جو اتر پردیش سرکار سے منظوری کر کے بنائی گئی تھی اور جب یہ ریپورٹ سامنے آئی تو اتر پردیش سرکار کے پیروں سے زمین کھسک گئی اور تمام ہندو وادی سنگٹھن جو گڑا فال فال کر کے دنراز سڑکوں پر اپنی چھاتی پیٹ رہے تھے وہ میڈیا جو لگاتار مسلموں کو کوسنے کا کام کر رہی تھی اور یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ویدیشوں سے فنڈنگ آ رہا ہے لف جہاد کے معاملے پر یہ تمام آروب جو ہیں فرضی پائے گئے ہیں ایس آئی ٹی کی انویسٹیکیشن ٹیم دورہ انویسٹیکیشن ٹیم نے یہ صافتور پر کہہ دیا کہ لف جہاد کے معاملے میں جو تتھا کتیت کچھ خاص لوگ ایک آروب لگا رہے ہیں مسلم یوکوں کے اوپر وہ بے منیاد ہیں وہ فرضی ہیں ویدیشوں سے فنڈنگ نہیں آ رہی ہے لف جہاد ضرور ہو رہا ہے پر جس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں ایک خاص کومیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک خاص کومیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اتر پردیش سرکار اتر پردیش پرساشن تمام لوگ جڑ جاتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم یوک ایسا کر رہے ہیں اور جو مسلم یوکوں کو بدنام کرنے کی آج کوشش کی جا رہی تھی ایس آئی ٹی ریپورٹ نے اپنی جانچ پیش کر دی ہے پر کسی میڈیا کرمی کا گلہ نہیں کھولے گا اور نہ ہی وہ چھیک چھیک کر کے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھائیہ جو ایس آئی ٹی جانچ آئی ہے ریپورٹ جو آئی ہے اس میں مسلم یوکوں کے اوپر جو آروپ لگائے گئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کارکرتاؤں اور وشو ہندو پریشت بجرنگ دل اور ہندو یوکا واہنی دوارہ وہ تمام آروپ بے بنیاد ہیں ان لوگوں نے ہمیں بیلا فس لیا دیا تھا جس کے چلتے ہم نے یہ خبر دکھائی پر ایسا آج کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا پر ایس آئی ٹی جو جانچ آئی ہے ریپورٹ جو آئی ہے اس نے ایک بار پھر سے بے بنیاد آروپوں کی پرک کھول دی ہے اور اتر پردیش سرکار کے موہ پر بھی ایک قرارات تماشا جھڑ دیا ہے میں ایسی ہی خبروں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا دیجئے مجھے ازازت شکریہ موسیقی